بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نئی اور کریمین اللہ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاصل خدمت ہوں دوستو آج کا ہمارا موضوع ہے رونگ فل رسٹرین اور رونگ فل کنفائنمنٹ ان دونوں میں کیا فرق ہے کیا پنشمنٹ ہے ان کی یہ دیکھیں گے ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر اس سے پہلے کہ ہم اپنے اصل موضوع کی طرف جائیں تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹفکیشن ملے گا اور آپ اسے برپور فائدہ اصل کریں گے اب چلتے ہیں سیدھے اپنے اصل موضوع کی طرف کہ رونگ فل رسٹرین اور رونگ فل کنفائنمنٹ کے اندر فرق کیا ہے دونوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو دوستو جیسا کہ میں نے بالکل آغاز میں آپ کو بتایا ہے کہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ رونگ فل رسٹرین اور رونگ فل کنفائنمنٹ کو سمجھنا اور اس کے اندر فرق کو تلاش کرنا تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ رونگ فل رسٹرین کیا چیز ہے پاکستان پینل کورٹ کے سیکشن 339 میں اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہا گیا کہ یعنی کسی شخص کو اس کی مرضی کے بغیر اور بغیر کسی قانونی جواز کے کسی خاص عمت میں جانے سے روک دینا جہاں وہ قانونی طور پر جانے کا حق رکھتا تھا تو اس کو ہم کہنتے ہیں اگر میں آپ کو آسان زبان میں پہلے ہی شروع میں بتا دیں تو زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں فرض کرتے ہیں ایک شخص ہے وہ کسی راستے کو اختیار کرتا ہے اور وہ قانونی طور پر اس راستے پر جانے کا حق رکھتا ہے اور کوئی شخص اس کا راستہ روک دے اور پھر اس کو کسی دوسری سمجھ سے جانا پڑے تو ہم کہیں گے یہ رونگ فل رسٹرین ہے یعنی اس کا قانونی حق اس کو بغیر کسی قانونی جواز کے اس کو جانے سے وہاں سے روکا گیا ہے اور اس کی ویل کے خلاف اس کی مرضی کے خلاف لیکن اگر اس کو کسی ایسی جگہ پر قید کر دیا جائے جو چاروں طرف سے اس کو باؤنڈ کر دے اور کہیں بھی وہ نہ جا سکے تو پھر یہ کنفائنمنٹ کہلائے گی تو اسی کو ہم آگے تھوڑا سا مزید ایکسپلین کریں گے تو اب اسینشل ایلیمنٹس کیا ہیں رونگ فل رسٹرین کے ایک تو یہ ہے کہ انٹینشنل ابسکشن ہو یعنی اس کو جو روکا گیا ہو وہ ارادی طور پر روکا گیا ہو جان بوجھ کے روکا گیا ہو اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کام کیا گیا ہو لیک آف کانسنٹ اور اس کی مرضی حاصل نہ کی گیا ہو یعنی جس کو روکا گیا ہے اس کی کانسنٹ اس کی رضا مندی اس میں شامل نہ ہو ایپسنس آف لیگل جسٹیفکیشن اور کسی قسم کا قانونی جواز اس میں موجود نہ ہو جب یہ سارے چیزیں پوری ہوں گی تو ہم کہیں گے یہ رونگ فل رسٹرین ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ایک چھوٹی سی اگزیمپل کی یعنی ایک ایک راستہ بند کر دیتا ہے جہاں سے زی گزرنے کا حق رکھتا تھا زی کو باز رکھا جاتا ہے وہاں سے گزرنے سے تو کہا جائے گا اے نے غیر کنونی طریقے سے رونگ فلی رسٹرین کیا ہے زی کو تو میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگی ہوگی یعنی کسی کے جائز راستے سے اس کو جانے سے باز کرنا بغیر کسی قانونی جواز کے اور اس کی مرضی کے خلاف تو رونگ فلی رسٹرین ہے اب اس میں ایک ایک ایکسیپشن بھی ہے ایکسیپشن سے مراد ایک جگہ اس کو استثناء حاصل ہے the obstruction of a private way یعنی کسی ایک private راستے کو بند کر دینا over land اور water یعنی راستہ جو ہوتا ہے land پہ بھی ہو سکتا ہے اور water پہ بھی ہو سکتا ہے which a person in good faith believes himself جس میں ایک شخص کو good faith میں یعنی اچھی نیت سے اس کو پتا ہو to have a lawful right to obstruct کہ اس کو پتا ہو کہ وہ اس کے پاس قانونی حق حاصل ہے اس راستے کو بند کرنے کا is not an offense تو پھر یہ offense نہیں ہے یعنی کسی بھی شخص کو یہ پتا ہو نیک نیتی سے کہ اس کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ راستہ بند کر سکتا ہے قانونی جواز ہو اس کے پاس تو پھر ایسی صورت میں یہ wrongful restraint نہیں ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی punishment کیا ہے اس کی punishment دی گئی ہے پاکستان penal code کے section 341 میں اس میں کہا گیا کہ جو کوئی کسی کو wrongfully restrained کرے گا تو اس کو ایک مہینے کی قید ہو سکتی ہے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں اسی طرح جی اب ہم بات کریں گے wrongful confinement wrongful confinement تب ہوتی ہے جب کسی شخص کو چاروں طرف سے bound کر دیا جائے بند کر دیا جائے قید کر دیا جائے اور اس کے پاس جانے کا کوئی راستہ نہ ہو تو ہم کہتے ہیں یہ wrongful restraint ہے اب اس کو section 340 میں explain کیا گیا ہے پاکستان پینل کورڈ کے اندر جب کوئی شخص جو ہے کسی خاص بندے کو محدود کر دے کسی خاص ایریا کے اندر تو کہا جائے گا اس نے wrongfully confining کی ہے ریسٹرکشن سامز مومنٹ یعنی کوئی جواز موجود نہ ہو اور کسی کی مومنٹ کو ریسٹرکٹ کر دینا یہ wrongful confinement کہلاتا ہے اب اس کے ایک example دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے جی a puts a puts z inside a wall area and locked z in یعنی a جو ہے وہ z کو ایک lock جو دواروں سے بند تھا اس کے اندر lock کر دیتا ہے z cannot go beyond the walls in any direction وہ دواروں سے باہر نہیں جا سکتا کسی بھی direction میں z جو ہے وہ اب نہیں جا سکتا a is confining z کہا جائے گا a نے z کو confine کر لیا ہے wrongfully غلط طریقے سے it's like trapping someone inside a boundary they cannot cross یا کسی کو trap کے ذریعے کسی boundary میں قید کر دیا جائے جسے وہ ابور نہ کر سکے تو ہم کہیں گے یہ wrongful confinement ہوئی ہے ایک اور example دیکھتے ہیں there are some people outside of building holding guns اگر کچھ لوگ ہیں جو اس building سے باہر ہیں خود building سے باہر ہیں لیکن ان کے پاس guns ہیں they warn z اور وہ z کو کہتے ہیں that if z tries to leave اگر اس نے باہر نکلنے کی کوشش کی they will shoot وہ اس کو مار دیں گے z is trapped inside against their will اب وہ اندر فس گیا ہے اپنی مرضی کے بغیر چونکہ اس کو جان کا خطرہ ہے it's a scary situation یہ بڑی ہی بڑی خوفناک situation ہے where z is being wrongly kept inside the building کہ z کو building کے اندر wrongfully confine کیا گیا ہے تو ہم کہیں گے یہ wrongful confinement ہے تو میں مرید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب اس کے ہم بات کرتے ہیں اس کی punishment کی اس کی punishment میں کافی ساری details ہیں اس کو ذرا گھور سے سنیے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی punishment under section three four two ہے جس میں کہا گیا کہ اگر کسی نے کسی کو عام طریقے سے wrongfully confinement کیا ہو یعنی قانون کے بغیر اس کو کسی جگہ قید کیا گیا ہو تو اس کو ایک سال کی قید ہو سکتی ہے یا جرمانہ ہو سکتا ہے یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں لیکن اسی طرح ایک چیز اور بھی ہے اس میں punishment under section three four three یہ کیا کہتی ہے wrongfully confinement for three or more days لیکن اگر کسی شخص کو قید رکھا گیا تین دن یا اس سے زیادہ دنوں کے لیے تو پھر کیا ہوگا پھر اس کی سزا جو ہے وہ ایک سال نہیں ہوگی بلکہ اس کی سال دو سال ہو جائے گی اور اس کے ساتھ fine بھی ہوگا یا دونوں بھی ہو سکتی ہیں اس کے علاوے اس میں مزید detail سیکشن three four four میں ڈی گئی ہے punishment کی اس میں کہا گیا ہے کہ wrongful confinement for ten or more days اب یہاں پر کیا ہے کہ یا تو دس دن یا اس سے زیادہ کہ اگر کسی کو confinement یعنی قید میں رکھا گیا ہو تو پھر کیا کرے گا وہ جو سزا ہے اس کے بعد extra اس کو تین سال کی مزید سزا بھی سنائی جا سکتی ہے additional اس کو punishment ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ fine بھی ہو سکتا ہے یعنی اگر عام سزا ہے تو ایک سال ہے تین دن سا کسی کو confinement میں رکھا ہے تو اس کی سزا دو سال ہو سکتی ہے اور اگر دس دن سے زیادہ ہے تو پھر تین سال مزید extend بھی ہو سکتی ہے اسی طرح under section three four five کیا کہا گیا ہے punishment کے بارے میں رونگ فلی کنفائنمنٹ آف پرسن فار ہوس لیبریشن ریٹ ہیز بین اشیوڈ یعنی کسی کو ازادی کا پروانہ دیا جا چکا ہو ہو سکتی ہے اور imprisonment ہو گی تو یہ section three four five کہتا ہے کہتا ہے کہ رونگ فلی کنفائنمنٹ ان سیکرٹ کسی کو چھپا کے رکھا گیا جگہ چھپائی گئی ہو اور اس کو سیکرٹ رکھا گیا اس کنفائنمنٹ کو پتہ لگ جائے پروو ہو جائے تو پھر پاکستان پینل کور کے سیکشن 346 میں بڑا واضح لکھا گیا ہے تو میں امیت کرتا ہوں کہ چھوٹی سی ویڈیو کے ذریعے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ رونگ فل رسٹرین کیا ہوتا ہے اور رونگ فل کنفائنمنٹ کیا ہوتا ہے اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگی اور کوئی چیز سمجھ آپ کو آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئی سن آتا ہے تو کمینٹ کر کے ضرور پوچھئے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ